اگر میں انگلیش بول سکتا ہوں تو آپ بھی انگلیش بول سکتے ہیں تو سنا اپنے کہ اگر بچے انگلیش بول سکتے ہیں تو آپ بھی انگلیش بول سکتے ہیں so welcome to KK with Kids channel so آج ہم سیکھیں گے کہ is اور was کے negative sentences کیونکہ دو دن سے ہم سیکھ رہے تھے affirmative sentences was اور is کے تو آج ہم سیکھیں گے negative sentences is اور was کے یہ کیا ہوتے ہیں جیسے میں اگر یہ کہوں کہ یہ گھر ہے تو اس کے انگلیش ہوگی this is a house لیکن negative sentence میں یہ کہوں گا میں کہ یہ گھر نہیں ہے تو کیا کرنا ہے is کے بعد not لگانا ہے تو آپ کو یہ کہنا ہے this is not house یہ گھر نہیں تھا تو this was not house ٹھیک ہے was اور is کے بعد not لگنے سے وہ sentence negative میں convert ہو جاتا ہے تو سب سے پہلا احمد آپ سے میں سوال کروں گا کہ اس کی انگلیش کیسے ہوگی کہ یہ میرا اسکول ہے this is my school well done اور اگر اس کو negative بنائیں کہ یہ میرا اسکول نہیں ہے اس کی انگلیش کیا ہوگی this is not my school well done یہ میرا اسکول تھا past میں past میں was کا استعمال ہوگا نا past میں this was my school this was my school excellent well done اور اسی کو اگر آپ نے negative بنانا ہے تو کیسے بنائیں گے یعنی آپ اگر یہ کہتے ہیں یہ میرا اسکول نہیں تھا تو اس کی انگلیش کیا ہوگی this was not my school this was not my school excellent آپ بتائیں کہ یہ میری پتنگ ہے this was یہ میری پتنگ ہے present میں this is my پتنگ پتنگ اللہ ہو اکبر یہ دیکھا انگلیش میں پتنگ کہہ رہی ہیں پتنگ کو انگلیش میں کیا بولتے ہیں kite تو پھر بولیں نا یہ میری پتنگ ہے یہ میری kite ہے تو بچوں کی انگلیش دیکھا مریم پریپ ٹو میں پڑتی ہے تو اس کی minor mistakes ignore کریں اب یہ کلاس ون میں آئیں گی اس سال تو مریم دوبارہ سے ٹرائے کریں کہ یہ میری پتنگ ہے this this is my kite well then if she can speak انگلیش you can also speak انگلیش اگر یہ بچی پریپ ٹو کی بچی انگلیش بول سکتی ہے تو آپ بھی انگلیش بول سکتی ہو اور اگر اس کو negative بنانا ہو کہ یہ میری پتنگ نہیں ہے اس کی انگلیش کیا ہوگی this is not patang this is not kite well done یہ پتنگ نہیں ہے this is not kite یہ میری پتنگ نہیں ہے پھر کیسے بولیں گے this is this is this is you were negative میں کیسے کیا کرتے ہم not patang kite دوبارہ سے بتائیں this is not kite this is not kite well then excellent اور اگر میں پاسٹ میں بولوں کہ یہ پتنگ تھی look at me مریم یہ میری پتنگ تھی this was my patang my kite this was my kite well done اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ میری پتنگ نہیں تھی تو پھر کیسے بولیں گے this is not kite this was this was kite well done this was not kite یہ میری پتنگ نہیں تھی میری کی انگلیش تو بتائیں this this is not kite اور کون بتائے گا یہ میری پتنگ یہ میری پتنگ نہیں تھی this was not my kite this was not my kite مریم اب بتائیں this was not my kite well done this was not my kite بلالہ باب کی باری suppose کہیں کہ میرے پاس پین ہے میں کہوں کہ میرے پاس پین ہے یہ پین ہے اس کی انگلیش کیا ہوگی یہ پین ہے this is پین یہ پین نہیں ہے this is not پین this is not پین یہ پین تھی this was پین یہ پین نہیں تھی this was not پین well done this was not پین clapping for بلال clapping کرو کیا ہو گیا گرمی لگیے گیا تو آج ہم نے سیکھا کہ is اور was کے negative sentences کیسے بنتے ہیں تو next ویڈیو میں ہم سیکھیں گے is اور was کے interrogative مطلب سوالیا sentence کیسے بنتے ہیں thanks a lot سوالیا